پوچھا گئے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ناموں کا شخصیات پر نصف اثر ہوتا ہے لیکن آپ کیسے نام کے در یہ شخصیت کی تمام پرتیں افشا کر دیتے ہیں یہاں میٹلیٹ سیکرٹس میں جب آپ کی طرح تھا تلمتلاشی تھا تو مجھے ایک دن خیال آیا کہ I'm wasting my time قرآن حکم پڑھتے ہوئے مجھے خیال آئے کہ میں روز پڑھتا ہوں تو یہ باقی آیت کا تو مجھے پتا ہے کیوں پڑھتے پھر میں نے دیکھا کہ اس پہ یہ تھی بعض جو مفقرانِ حسرِ حاضر تھے اور پرانے کہ یہ عرب کا تقیہِ کلام تھا میں نے کہا عرب کا تقیہِ کلام علمیہ مجھے خام کا ٹرانسفر کر رہا میں تو پنجابی بولنے والا ہوں تو مجھے یہ بات صحیح نہیں لگی کہ یہ تقیہِ کلام ہے میں سوچتا رہا میں نے ایک دن خدا سے کہا میں نے کہا علمیہ یہ اگر قرآن سارا فہم و فراسط کے لئے نہیں ہے سمجھنے کے لئے نہیں ہے تو پھر آپ ہمسا ہر وقت لگے رہے تو غور کرو فکر کرو یہ تو حصہ ہی گیا نا سارا یہ چودہ حرور ہو گئے ان کے ساتھ منسلک آیاں گئیں تو if we cannot understand if there are such secrets of your قرآن تو میں نے کہا پڑھ نہیں کر کیا فائدہ تو یہ سمجھے ایک قسم کی گستاخی خیال کر کے میں گومتا پھرتا رہا and suddenly one day سوچتا تو میرا مگر میں کوئی جلدی نہیں کیا اصل میں علم جلدی محلق ہوتے تو میں نے کہا کہ یہ ایک دن کیا ہوا کہ چلتے چلتے some discussion was going on and Louis Massonin کی تاب پر ایک discussion ہو رہی تھی ابن عربی کے تو اس نے ایک جملہ رکھا کہ he he was specialist of the subject of categories وہ جو تھا specialization of categories کا word وہ میری ذہن سے چھا مارک what categories وہ اصل میں جیس انگریج نے لکھا تھا اس کو بھی کوئی پتا جا اور جیس کے بارے میں لکھا جا رہا تھا اس کو بھی کوئی نہیں پتا مگر وہ جو وہ اسمہ شروع ہوئے ہوں گے جب کتابت شروع ہوئے ہوگی جب انسان نے ترتیب دینا شروع کیا ہوگا تب بھی کوئی basic category جا ہوں گے پھر ایک دن میں نے حدیث رسول پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسند اہلِ بیت میں میں نے پڑھی کہ حضرت علی کرماللہ وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا یا علی یہ کیا بات ہے کہ بعض لوگ بڑے اچھے بڑے نیک بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں مگر ہمارے دل کو نہیں لگتے we hate them ہمیں اچھے ہی نہیں لگتے اور بعض بڑے خبیص بڑے یعنی بیمان اور بڑے ایسے ویسے ہوتے ہیں اس کے باردود ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں اور ہم ان کی دوستی چاہتے ہیں اور یہ اکسل آگ کو سرے راہے گاہے نظر آتا ہے کہ ایک اچھا عجمی چل رہا ہے ساتھ ایک بوجی بڑا خبیص چل رہا ہے تو یہ معاملہ کیا ہے تو حضرت علی کرماللہ وجہ ان کا امین المومنین میں نے یہ سوال حضور اکرامی مرتبت سے پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا کہ جب آسمان پہ اللہ نے ارواح کی لشکر ترتیب دیئے تو بعض کی بعض سے انسیت اور بعض کی بعض سے مخالفت ٹھہرا دی رغاق کیلئے بعض کی بعض سے انسیت اور بعض کی بعض سے محبت ٹھہرا دی آپ کو یاد ہے کہ زمین پہ بھیجنی سے پہلے اللہ نے کیا کیا کہ نیچے اترو جب آدم کو حکم وہا کہ فتالکا آدمو میر ربہی کلی ماتن فاتاوالا نیچے اترو ہم نے بعض کو بعض کا دشمن ٹھہرا دی یہ جو صاحب آپ کو دستہ ہے اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے اللہ نے اسے آپ کا مخالف ٹھہرا دی بچھو کو آپ کا مخالف ٹھہرا دی کتے کو آپ کا وفادہ ٹھہرا دی بلنی کو گھر کا جانب حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اگر اوپن ریک نیولہ کیا شاہ ہے جو سامپ کو جو بہت بڑے بڑے سامپوں کو مار لیتا ہے تو خدا نے اسما کو اسما کی مخالفت دے دی اسما کو اسما کی موانست دے دی تو فرما جو ترے کرم اللہ آج ہونے کہ لوگ جب زمین پہ آتے ہیں تو چاہے وہ جہاں بھی ہوں جدر بھی ہوں وہ انہی اسما کے مطابق بھی ہر کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایک اور بھی مطلب تھا کہ ان اسما کے ذریعے لوگ آزمائے جائیں ان اسما کے ذریعے لوگ آزمائے جائیں آپ تو آرام سے گھر بیٹھے ہو آپ بڑے نیک ہو شریف ہو مگر آپ کو پرابلم ہی گئے نہیں ہے آپ تو صبح شام بڑے اچھے جا رہے ہو مگر خدا ایک ایسے اسم لائے گا جو اسم کی موانست سے آپ کے لئے با بال باندھے چاہتے ہوئے بھی آپ اس کے دامِ انسیت میں اولد جاؤ گے اور پھر آپ کہو گے میرا کیا قصور تھا I didn't want to be this but you were in it you were made to suffer this تو یہ جب میں اور میں نے اس پیغاو کیا تو پھر میں سوس ہوا کہ یہ بیسک کٹگوریز یہ اسما ہیں جو حروف مکتیات کہلاتے ہیں and after this I went on to discover and to know almost everything جس کا claim نہیں کیا جا سکتا جو صرف ilm کیا there's nothing that's how I know people اور مجھے چاہت سولت اس لئے بھی اللہ نے دی I had to see so many people اگر میں ان پر اعتبار کرتا تو میں حالک سے ڈوج کھاتا اس لئے خدا نے یہ سہولت مجھے دے لی but it is never never used never never thought never never considered to be a quality it is just a help from God to understand people as it is حضر یہ سوال ہے کہ دنیا میں ایک آن